پی ٹی آئی بہت ہی سنجیدہ ہے حفظ ماں تقدم کے تحت یہ کر رہے ہیں ویسے تو پتا ہے کہ حالت کیا ہے تو وہی شاید اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بچا دیں یا کوئی مشین ان کے مدد آ جائے تو یہ سب اس لیے کر رہا ہے یہی سنجیدگی جس میں ای بی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت تین تیس بل منظور ہوئے حکومت اسے تاریخی دن کہہ رہی ہے جبکہ اپوزیشن کے نظر میں یہ پارلیمنٹ کا سیاہ دن ہے جو بھی قانون سازی ہوئی اس پر اپوزیشن نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا آیا سب حکومت کا اعتماد بحال ہوا ہے بہت خوش دکھائی دی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ اب انتخابی اصلاحات کے بعد جو کی گئی ہیں دھاندلی کا دروازہ بند ہو گیا اور ای بی ایم پر ہی انتخابات ہوں گے آپ انہیں کیوں انتخابی اصلاحات کہہ رہی ہیں یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے حکومت والے یہ کنفیوزن پھیلانے کے بادشاہ ہیں مسئلہ یہاں پہ ہے کیا ووٹ ڈالنا جو ہے ووٹنگ کا پروسس پاکستان میں اتنا گندہ نہیں ہے بازار میں اشائے خردنی کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے ووٹ کی اتنی ڈالنی کی ووٹ میں یہاں پہ اتنا پرابلم نہیں ہے کہیں چھوٹا موٹا ہوتا ہے پر بائی ان لارج مطلب اس خاکسار نے تو تین الیکشن لڑی ہیں اور ہمارا وہ ساری عمر کا رہا ہے ایکسپیرنس ووٹنگ جو ہے اور چیزوں سے آپ ووٹنگ کو انفلونس کرتے ہیں لیکن جو ایکچول ووٹنگ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ پرچیاں آ رہے ہیں بیلٹ باکسز وہ آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں گولیاں ایسے ایسے عمومن نہیں ہوتا یہاں پہ جو لکب جو لکب پرائی منسٹر کو دیا گیا سیلیکٹڈ کا وہ کیوں دیا گیا تھا اس لیے نہیں کہ وہاں پہ بیلٹس کی یا ووٹس کی ٹیمپرنگ ہوئی تھی بلکہ اس لیے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد درپردہ ایسی کاروائیاں کی گئیں پی ٹی آئی کی امداد کے لیے یہ اچھا کیا مطلب آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی آپ معصوم دنیا میں رہتے ہیں اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ساروں کو نہیں پتا آپ ہی کہتے ہیں یا سب اندھیروں سے مدد ہوں تو میں اندھیروں سے وہی میں کہہ رہا ہوں جو درپردہ جو ہے یہ جو ہے کہ الیکشن سے پہلے لسٹیں جو ہیں آپ کے نومنیز کی وہ کوئی اور بنا رہا ہے یہ جو الیکٹرونک گوٹنگ مشین ہے وہ اس کا علاج ہوگا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے چکوال میں صوبائی حلقہ ایک ہے جس میں ایک نون لیگ کا امیدوار ہے جس کو نون لیگ کا ٹکٹ ملتا ہے اس کے ملحقہ جو قومی اسیمبلی کا حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے جس کو ٹکٹ ملتا ہے پی ٹی آئی سے اس کے کاغذات رد ہو جاتے ہیں رات و رات وہ جو نون لیگ کا ام پی اے کینیڈیٹ ہے وہ یہاں پہ لا کے پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ بن جاتے ہیں اور یہ رات و رات ہوتا ہے ٹوئنٹی فور آرز یہاں سب کہاں پہ لا کے تو الیکٹرونک ووٹنگ چکوال میں سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا حل کرے گی وہ یا یہاں کے جو انڈیپینڈنٹ ایم این اے ان کو کہہ کلا کہ نی نی آپ نے یہاں پہ جانا ہے یا کسی صوبے میں جا کے کہنا نی نی آپ نے یہاں جانا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین وہ کریں گے وہ مطلب یہ کنفیوزن پھیلا رہے ہیں اور یہاں ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی آئندہ پھر دھاندلی نہیں ہوگی بھائی دھاندلی کی نویت پاکستان میں اور ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ پرچیاں آپ ڈبل ڈبل یا چار چار وہ آپ ڈال رہے ہیں یا بیلٹ باکس دے کے کوئی بھاگ گیا ہے مشرف کے دوزار دو کے الیکشن میں جو ریٹرننگ آفیسر بیٹھے ہوتے تھے یہ مسدقہ بات بتا رہا ہوں کوئی اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا بیٹھے تھے اس کے پیچھے میں کیا کہوں ریاست بیٹھی ہوتی تھی یا کون وہ اتراز پھر کر دیں گے خابر گھومن صاحب کے ریاست اور فلانا ریزلٹ جو آتے تھے پولنگ سٹیشن سے پہلے اس فلٹر میں سے گزر کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے تھے تھوڑا موٹا فرق ہوتا تھا تو وہ ادھر سے ادھر کر دیتے تھے الیکٹرونک بوٹنگ مشین اس کا کیا کرے گی آپ اس پہ پینتالیس ارب روپے آج شبلی فراز نے کہا ہے آپ خرش رہے ہیں آپ کے پرابلمز اور ہیں آپ کے پرابلمز معیشت کے ہیں معیشت یہاں تباہ ہو رہی ہے سٹیٹ بینک کا جو آپ نے بل پاس کیا ہے وہ کس قسم کا ہے آپ نے جو سٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کو آپ گورنر جنرل اور پاکستان بنا رہے ہیں وہ کئی قانون پڑے تو صحیح اور کس نے کون لایا سٹیٹ بینک گورنر جبکہ گزشتہ انتخابات میں ستائیس ارب خرچا ہے تھا سلمان صاحب اور ہمارے معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں میں صرف یہ کہہ پرابلم اور ہے یہ پرابلم اور بیان کر رہے ہیں یہ جو ستائیس ارب اور پنتالیس ارب باری بات ہے ستائیس ارب کوٹل الیکشن کا خرچ تھا یہ وہ مشینوں کے بارے میں بتا رہے تھے میری طلاع کے مطابق یہ پنتالیس سے پجہتر ارب تک ہے اب بات یہ کہ جن تیاریوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تیاریوں کے باوجود بھی پھر رات کو آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا تھا تو میں سبجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا جبوری سسٹم کا مسئلہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہے حکومت نے قانون منظور کروا لیا ہے اور اب دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے قانون منظور کروانے کے باوجود ایوان کا ایک بڑا حصہ اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز موجود ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل درامت ہوگا یا نہیں یہ آنے والے وقت کے اندر دیکھنا پڑے گا کل ہمارے چینل پہ جو الیکشن کے مولیٹرنگ کے ادارے ہیں ان کے زبادرال نے اپنی ریزرویشن ظاہر کیا ہے لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ سے شفاف اور ازادانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں یہ سارا معاملہ کنسنسی سے چلنا تھا گزرشتہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی پرسنٹ کام ہوا تھا جس میں تحریک انصاف اس کا حصہ تھی اس معاملے کو وہ آگے کی طرف بڑھا لیتے دیکھیں آج پاکستان کا بڑا مسئلہ ریاست کا استحقام ہے اور استحقام جمہوریت کے ساتھ مشروط ہے جس صورتحال کے اندر وہ بزد ہیں کہ وہ ای وی ایم کے ذریعہ الیکشن کروائیں گے میں تو پہلے روز سے آپ کو یاد ہے یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف دیکھیں پچاسی ہزار جو الیکٹرونک مشین جو ہے پولنگ ساری پچاسی ہزار پولنگ اسٹیشن ہے اڑائی لاکھ پولنگ بوت ہیں ان سب پہ مشینیں اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی ساٹھ ہزار مشینیں تیار ہو جائیں گی یہ پاکستان میں بننی ہے یا امپورٹ ہونی ہے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ ہم تو ایک اس کے لیے مرے جا رہے ہیں جو ہم نے ای ایم ایف سے لینی ہے تو یہ تو آپ پنتالیس عرب اور پیتر عرب تک کا نیا ایک نسخہ تجویز کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب بھی ان کے ایک وزیر نے کل کا ہے کہ دوبارہ اس پر بیٹھا جا سکتا ہے آپ سپیکر آفیس سے کریں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زرد چھوڑیں یہ سسٹم سب کا ہے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بن سکتی ہے اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن بن سکتی ہے آپ جب تک اپنا سسٹم جو ہے موثر نہیں بنائیں گے اور آپ کا الیکشن جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوگا پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور اگر سیاسی استحقام نہیں آئے گا آج جو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتی کیوں ہیں کہ ایک طرف ہماری سنجیدگی کا علم یہ ہے کہ جی ہم اقتصادی استحقام کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس پر زد کا مزارہ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ نے قانون پاس کرنی ہے کیونکہ حکومت تو بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور اپنی تجاویز لے کریں آپ کو لگتا ہے سب کے اس معاملے پر کوئی اب بھی گنجائش باقی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں دیکھئے اسوری طور پر تو یہ مل بیٹھ کے اس لوگ کو چینج کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ رضا مند ہو لیکن ان کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ہر حکومت کی بات کی مخالفت کرے گی اور حکومت اپوزیشن کی بات نہیں سنے گی اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کریٹسائز تو کر رہی ہے لیکن متبادل تجاویز کوئی نہیں دے رہی چلیے حکومت نہیں سنتی ان کی بات آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو ہے اس کا متبادل کیا ہے یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا متبادل کیا ہے ہمیں بتا دیں گورنمنٹ جو ہے میڈیا میں آئے گی تو گورنمنٹ خود با خود وہ چیز پہنچ جائے